ویلکم ٹو بائی لسنرز ویورز سلام آئین اکرام ناظرین اکرام میں بات کروں گا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کنزیومر پروٹیکشن کونسل یعنی وہ کونسل جو سارفین کے تحفظات کا کیا رکھتی ہے اور گورنمنٹ اس کو تشکیل دیتی ہے تو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ کیا کرتی ہے یہ کونسل سبائی لیول پہ بھی ہوتی ہے ملکی لیول پہ بھی ہوتی ہے اور آگے ان کے دسٹرٹ وائز بھی برانچز کونسلز ہوتی ہیں دو تحصیل دسٹرٹ لیول پہ ہوتی ہیں وہ اپنے سبائی لیول کو رپورٹ کرتی ہیں اور سبائی لیول فیڈل وفا کی لیول پہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں پہلے نمبر پہ گورنمنٹ شل سیٹ اپ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ان دا پروینس جن ایک سبائی میں گورنمنٹ جو ہے یہ کونسل تشکیل دے سکتی ہے نمبر دو دو گورنمنٹ میں سیٹ اپ کنزیومر پروٹیکشن کنزیومر پروٹیکشن کونسل جو پیڈل وفا کی لیول پہ ہوتی ہے وہ اس کو رپورٹ کرتی ہے جلائی لیول کی جو پروٹیکشن کنزیومر سارفین تاپس کے لیے بنائے گی یہ کونسل ہے وہ اپنی رپورٹ اپنی سفارشات جو ہے وہ سبائی لیول پہ پیش کرے گی اور سبائی لیول والی جو کونسل ہے وہاں پہ وفا کی لیول پہ اپنی سفارشات اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی نمبر تین ہے کنزیومر پروٹیکشن کونسل شلیل ہے سچ ادر فنکشن ایز می بی اسائنڈ تو دیم بائی در گورنمنٹ بائی نوٹیفکیشن ایم آفیشن گزر یعنی گورنمنٹ جو سرکاری گزت میں نوٹیفکیشن وغیرہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ان کونسل کو جو کونسل ہیں کنزیومر پروٹیکشن کونسل ان کو اکامات اپنے گزت جو سرکاری گزت ہے نوٹیفکیشنوں کے ذریعے گاہے بگاہے جاری کرتی رہتی ہے نمبر چار پروانشل کنزیومر پروٹیکشن کونسل شل گیدر سچ انفرمیشن اینڈ ڈیٹا ایز می بھی نیسیسری ان آرڈر تو ریموو ان ریزینیبلی ڈینجرس پروٹیکشن اینڈ فالٹی اینڈ دیفیکٹیو سرکشن فرام ٹریڈ اور کونسل یہ کونسل ان کائلس والی اشیا جو دیفیکٹیو ہیں فالٹی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی سوارشات جو ہیں وہ فاقی حکومت کو صوبائی حکومت کو رپورٹ کرتی ہیں بھیجتی ہیں کہ یہ اس کے متعلق یہ کرنا ہے اس کو ہٹائیں یہ کنزیومر کے لیے سارفین کے لیے نقصان دے ہے یہ ان کونسلس کا مین فنکشن ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سوارشات مرتب کرتی ہیں تیار کرتی ہیں انیویسکی گیٹ کرتی ہیں سروے کرتی ہیں نمبر پانچ ایچ کنزیومر پرٹیکشن کونسل شیل ہیو این ایڈکیٹ ری پریزنٹیشن ہر کونسل ایک مناسب طریقے سے نمائندگی کرتی ہے اپنے سفارشات یا اپنی جو اس ڈینجرز کو اس فطرے کو جو پرڈکٹ کی وجہ سے سارفین کو لاحق ہو رہا ہے وہ اس ایریے سے اپنے علاقے سے دور کرنے کی سفارشات مرتب کرتی ہیں اینڈ ایسوسیشن آف کریڈ انڈسٹری اینڈ سرفسز وہ تجارتی ایسوسیشنوں کے انڈسٹریز سرفسز ایسوسیشن ہوتی ہیں ان میں جو نقائس ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی سفارشات اور اپنی ریپورٹس بگرہ بناتی ہیں یہ ڈیولی ریجسٹرڈ انڈر دی لاب فار دا ٹائم بیئنگ ان پوس یہ بقاعدہ اس وقت کے کنزیور پروٹیکشن ایک کے تحت ریجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ کانسلیں جو کانسل تحفظ سارفین کے لیے ہوتی ہیں تو ان میں پرویدد دیت تا ریپرزنتیشن آف کانسیومر آن دا کانسل ادر دن میں ایکس افیشیو میمبر شیل ناد لیس دن فیفتی پرسن آف ایس ٹوٹل میمبر اسو سسنشی میمبر شیپ مین فیفتی پرسن تاگ ایکس افیشیو میمبر گیو ہوتی تاکہ پرائیویٹ اور افیشیو میمبر میں جتنی بھی اہم آنگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے باہمی اس پہ بیس ہواس ہو سکے اور اس ایریے میں علاقے میں اگر کوئی دیفیکٹ پروڈکٹ بنانے والا یا منفیکچر انڈسٹری جو ہے پروڈیسر جو ہے وہ ایشیا بیچ رہا ہے جو کنزیبرز کے لیے نقصان دیں ہیں تو اس کے لیے لاحے عمل تیار کرتی ہیں بیس لیول سے سبائی اور سبائی لیول سے وفاقی لیول تک یہ چیم ترتیب ہوتی ہے اور سفارشات مرتب کی جاتی ہیں تاکہ سارفین کو تحافظ مریا کی جا سکے ان کونسلس کے ذریعے تو میری آخر میں یہی بزارش ہے کہ میرے سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور اپنے ویلیویبل کومنٹس کے ذریعے مجھے انفارم کریں تینکوی ویرمچ اللہ حافظ